بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام بشارت چیمہ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے آج آپ کے لیے سفاری گارڈن کا وزٹ لے کے آئے ہیں ایسی سفاری گارڈن ایسی سوائٹی ہے جو کہ ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہے یہاں پہ آپ کو آسان اقساد کے اوپر پلوٹس ملنے ہیں جو کہ آپ بڑا ایزیلی آپ ان کو لے سکتے ہیں جو میرے بھائی تنخواہدار دبکہ ہیں یا لیمٹر جن کی انکم ہے وہ اس کو ایزیلی اپنا گھر یہاں پہ لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں کیونکہ بہت چھوٹی اس کی انسٹالمنٹ ہے اور انتہائی شاندار یہ پروجیکٹ ہے تو اس کی آپ کے ساتھ آن گرونڈ فیزیبلٹی شیئر کریں گے یہاں پہ کیا کیا کام ہو رہا ہے وہ شیئر کریں گے آپ سے ریکویرسٹ ہے کہ اس کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا سفاری گارڈن سکیم جو ہے یہ سوی آسل روڈ کے اوپر واقع ہے سوی آسل روڈ بیسیکلی فروزپو روڈ اور رائیوین روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے آپ سینٹرل پارک سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو سوی آسل سٹاپ ہے سوی آسل سٹاپ سے آپ چار سارے چار کلومیٹر آگے جاتے ہیں تو یہ سائٹی آتی ہے سفاری گارڈن ایلی ایسے اپور سائٹی ہے یہاں پہ اقبال بلوگ میں بوکنگ ہو رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ وہ ڈیٹیل شیئر کریں گے سفاری گارڈن کا سارا آپ لوگ کے ساتھ جو آن رون چیزیں ہیں پوری سائٹی کا انشاءال آپ لوگ کے ساتھ وزر شیئر کریں گے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا تو چلیں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ ہم سوسائٹی کے اندر انٹر ہو گئے ہیں یہ اس کی مین بولی ورڈ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی وائیڈ ہے دیکھ سو فٹ کی وائیڈ یہ روڈ ہے دونوں طرف جو ہے وہ ٹونٹی فٹ کے سرویس روڈ ہیں پھر تھرٹی فٹ کی پارکنگز ہیں اور اس کے بعد ان کے چارچار مرلا کے کمرشل ہیں یہ جو کمرشل ہیں یہ کیش کے اوپر ہیں یہاں پہ اگر بلوگ کی بات کریں تو اے بی سی بلوگ جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے کیش کے اوپر ہیں تو وہاں پہ آپ کیش کے اوپر پلوٹس لے سکتے ہیں ابھی جو ہم ڈیٹیل شیئر کریں گے وہ انسٹالمنٹ کے اوپر پلوٹ ہے جس میں تین والا پلوٹ آپ صرف جو ہے بارہ لاکھ روپے میں لے سکتے ہیں چار ساڑے چار سال کی ایک ساتھ ہیں یہ سائٹی کا مین راؤنڈ آباؤٹ ہے یہاں پہ آپ آتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ جو آفزز ہیں ان میں تیسرا چوتھا آفز ہمارا ہے بشارل سٹیٹ اینڈ بلڈر سے کے نام سے آپ یہاں پہ آکے ہم ہر ساتھ وزٹ کر سکتے ہیں تو چلے ہیں یہاں سے راؤنڈ آباؤٹ سے پہلے ہم آپ کو جو ہے آگے کی طرف لے کے جاتے تھے وہاں پہ وزر کرواتے تھے ابھی اس روڈ سے لیفٹ کی طرف ہم جائیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ اس آئیٹی کے جو روڈز ہیں کافی وائیڈ ہیں ڈیویلپمنٹ کا کام جہاں پہ بڑے خوبصور طریقے سے انہوں نے کیا ہے تو اس روڈ سے ہم آگے جاتے ہیں آگے جو کرنڈلی ڈیویلپمنٹ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سی بلوگ کی یہ ڈیویلپمنٹ کرنی ہے انہوں نے تو سی بلوگ کی ڈیویلپمنٹ یہاں پہ زور و شور سے ہو رہی ہے اور سی بلوگ کے بعد آپ لوگوں کو بتا دیں انشاءاللہ جو نمبر ہے وہ اقبال بلوگ کا ہے اقبال بلوگ کی اگر ڈیل کی بات کریں تو الحمدلہ ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ ڈیل لی ہے جس میں تین ملہ اور پانچ ملہ کے لیمٹڈ پلوٹس ہیں جس میں تین ملہ کی پلوٹ کی ٹوٹل پرائس جو کاؤسٹ آف لینڈ ہے وہ بارہ لاکھ روپے ہے اور پانچ ملے کے پلوٹ کی کاؤسٹ آف لینڈ جو بیس لاکھ روپے ہے یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا کام آپ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے لاہور میں کوئی بھی سائٹی ایسی نہیں ہے لاہور کی وسیمٹی میں جو آپ لوگوں کو اتنے سستے پلوٹس دے رہے ہوں یہ ہمارا دعویٰ ہے جو الڈی اپروول کے ساتھ دے رہے ہوں کوئی قسط ادا نہیں کرنی آپ نے جو ہے جب بیلٹنگ اس کی ہو جائے گی تب اس کے بعد آپ نے قسطیں سٹارٹ کرنی ہے بیلٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کا نقشہ آ جائے گا آپ کو پلوٹ نمبر لوٹ ہو جائے گا اور اس کی صرف اور صرف ساڑے بارہ ہزار پر مہانہ قسط ہے جو کہ ہر کسی کے لیے افورڈیبل ہے اور جو اس کی اینول انسٹالمنٹ ہے وہ سنتیس ہزار پانچ سو روپے ہے تین ملے کے پلوٹ کی بات کریں تو پوزیشن اس کا انشاءاللہ ایک سے ڈیٹھ سال کے اندر ہے تو باقی آپ جو ہے اپنی قسطیں پے کر کے گھر میں رہتے ہوئے جو ہے آپ اس کی قسطیں دے سکتے ہیں پانچ ملے پلوٹ کی بات کریں تو وہ صرف اور صرف بیس لاکھ روپے کا ہے ساڑھے تین لاکھ سے آپ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں اور بیس ہزار اس کی مہانہ قسط ہے یہ کسٹ آف لینڈ ہے تین ملہ اور پانچ ملہ کے لیمٹڈ پلوٹ جہاں پہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں جو کہ ایک بال بلوٹ میں ہیں آپ لوگ کو کلیر کر دوں کہ تین ملہ پلوٹ کی بکنگ آپ اڑائی لاکھ سے کروا سکتے ہیں اور پانچ ملہ پلوٹ کی آپ ساڑھے تین لاکھ سے کروا سکتے ہیں اور یہ ڈیویلپمنٹ سٹیٹس آپ کے سامنے ہے کھلی اور وائٹز روڈز ہیں تھرٹی فٹ کے منیمم روڈز ہیں یہ سامنے جو آپ لینڈ دیکھ رہے ہیں ہمارے رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ ایک بال بلوٹ کی لینڈ ہے لینڈ یہاں پہ انگرونڈ موجود ہے آپ لوگ جو یہاں پہ شروع میں پلوٹ لے لیں گے انشاءاللہ وہ اچھے رہ جائیں گے یہ سامنے جو روڈ نظر آ رہی ہے یہ آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈیٹس او فٹ کی سٹرکچر روڈ ہے جو کہ سوسائیٹی سے گزر رہی ہے اور نیکس جو ہے وہ ال ڈی اے رنگ روڈ جو ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوگی تو یہ بڑی پوزٹیف چیز ہے انشاءاللہ فیوچر میں اس سوسائیٹی کی جو ڈیریکٹ اکسس ہے وہ رنگ روڈ سے ہو جائے گے تو ڈیسٹنس جو ہے وہ اور کم ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے چار پانچ سال میں جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ کو چیزیں جو ہے بہت بہتر جو ہے نظر آئیں گی یہ سامنے آپ لینڈ دیکھ سکتے ہیں سوسائیٹی کے پاس جو ہے وافل لینڈ موجود ہے آپ لوگ یہاں پہ اپنی بوکنگ کی نہیں بنا سکتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ہی بلکل بہریہ ای ای ایم سی ہے جو کہ بہریہ کا پروجیکٹ ہے اور سوسائیٹی کے سامنے بات کریں تو اتحاد ٹاؤن نے وہاں پہ سامنے لینڈ پرچیز کی ہوئی ہے وہ بھی ایلی اپروول کے ساتھ وہ بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں اور اس کے تھوڑے سے ڈسٹنس پہ سینٹر پارک سوسائیٹی موجود ہے جہاں کہ آپ کو پلوڈ کافی مہنگے ملتے ہیں ابھی ہم لوگ آپ کو سفاری جو فارمز ہیں ہیون فارمز کے نام سے اس کا وزر کروائیں گے یہ ہم مین روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ دیڑھ سو فٹ کی مین روڈ بن جائے گی تو یہاں سے آپ لوگوں کو اندر لے کے چلتے ہیں یہاں پہ یہ اس کا گیٹ بننے جا رہا ہے جو فارم آوسز ہے ان کا لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو وزر کروائے تھا تو یہاں پہ بلکل ڈویلپنٹ کا کام نہیں ہوا تھا تو لوگوں کے کچھ قویسٹن سے کوئریز تھی کہ یہاں پہ ڈویلپنٹ کا ہمیں سٹیٹس بتایا جائے تو آپ لوگ کے ساتھ آشیئر کریں گے یہ گیٹس کا بننے جا رہا ہے ہیون فارمز کے نام سے سفاری گارڈن والے اس کو ڈویلپ کر رہے ہیں جو کے انتہائی مناسب قیمت پہ آپ لوگ کو یہاں پہ فارم آوسز ملنے ہیں جہاں پہ آپ فارم آوسز بنانا چاہیں فارم آوسز بنانا لیں گھر بنانا چاہیں گھر بنانا لیں دو کنال سے لے کے آٹھ کنال تک یہاں پہ فارم آوسز آویلیبل ہے دو کنال کا جو فارم آوسز ہے اس کی پر کنال جو پرائس ہے وہ پینتالیس لاکھ ہیں اگر آپ آٹھ کنال کا لیتے ہیں تو اس کی چالیس لاکھ پر کنال اس کی پرائس ہے اس پرائس میں ڈویلپنٹ چارجز شامر ہیں اور اگر آپ اس کو کیش پہ لیتے ہیں تو آپ کو اپر دس پرسنٹ موقع کے دکال کروا سکتے ہیں اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ پہ ہی آپ لوگ کو پوزیشن ملتا ہے گا باقی جو ہے اڈائی سال کا بڑا ایزی اور فلیکسیول پیمنٹ پلین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈز جہاں پہ بن گئے ہیں اور بجلی کے پولز لگ گئے ہیں یہاں پہ سیوریج کا کام ہو گیا ہے آگے جا کے بانڈری وال بھی آپ لوگ کو نظر آ جائے گی تو انتہائی شاندار یہ پروجیکٹ ہے اس کے لحاظ سے پرائز کے لحاظ سے کیونکہ اس کے ساتھ بلکل سفاری گارڈن ہے جہاں پہ پانچ ملے کا پلوٹ آپ کو بیس لاکھ روپے کا ملتا ہے تو یہ کیونکہ سوسائیٹی کی جو لینڈ ہے یہ گرین لینڈ تھی اس لیے انہوں نے یہاں پہ فارماؤس بنائے ہیں اگر سوسائیٹی چاہتی تو یہاں پہ ریزیڈنشل پلوٹ دے سکتی تھی لیکن کیونکہ ال ڈی اے کہتا ہے کہ گرین لینڈ میں فارماؤس ہونے چاہیے تو یہ فارماؤس کی جگہ ہے اس کے ساتھ بلکل سوسائیٹی کے پاس جو دوسری لینڈ ہے وہاں پہ آپ ریزیڈنشل پلوٹس لے سکتے ہیں یہاں پہ دو کنال کا فارماؤس آپ کو نوے لاکھ روپے کا ملتا ہے بائیس لاکھ پچاس زار پیس کی ڈان پیمنٹ ہے اور دو لاکھ پچیز زار منتلی انسٹالمنٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈان پیمنٹ پہ آپ اس کا پوزیشن لے سکتے ہیں روڑ جہاں پہ بننا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس صرف لیمٹڈ جو فارماؤس ہیں وہ رہ گئی ہیں اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں آن گراؤن موقع کے اوپر موجود ہیں میپ کے ساتھ تو آپ لوگ اس میں ہم سے کونٹیکٹ کر کے اپنا فارماؤس بک کر سکتے ہیں بڑی اچھی آپشن ہے اس میں ڈیویلمنٹ چارجز شامل ہیں ٹین پرسن ڈسکاؤنٹ ہے فل پیمنٹ کے اوپر اور پوزیشن جو ہے بکنگ کے اوپر آپ لوگ کو آویلیبل ہے اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لوگ جلد سے جلد جو ہے ہم سے رابطہ کریں اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو اسے پریویس جو ہے وہ ویڈیو کے شیئر حصے میں ہم لوگ نے آپ کو بتایا کہ تین ملہ اور پانچ ملہ کی پلورٹس ہیں تین ملہ کی پلورٹ کی بکنگ آپ دو لاکھ پچاس زار پیسے کر سکتے ہیں بارہ ہزار پانچ سو مہانہ کیست ہے اور پانچ ملہ اپلورٹ کی بکنگ آپ تین لاکھ پچاس زار پیسے کر سکتے ہیں اور صرف بیس زار مہانہ کیست ہے بڑی اچھی آپشن ہے انویسمنٹ پرپس کے لیے آپ لوگ اس کو جلد سے جلد گراب کریں کیونکہ بعد میں آپ لوگ کو اس چیز اور اس ریٹ کے اوپر چیزیں نہیں ملیں گی فردر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ کیجئے گا کونٹیکٹ بر موجود ہے رابطہ کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ فیمان اللہ